اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے چینل بیسٹ فوڈ فور ایور میں تین مکس ساگ بنا رہے ہیں ہم دیسی گھی میں سرسوں باتھو اور پالک یہ تینوں ہم مکس کر کے بنائیں گے دیکھتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف دو کھلو ہم نے ساگ لیا ہے اسے اچھے سے اوبار لیں جب یہ اس طرح سے گلچ ہے تو آپ چلے ستار لیں دو ٹیبل سپون ہم نے مکہی کا آٹا لیا ہے ایک بڑی ہم نے پیاز لی ہے دو درمیانے ہم نے ٹیماتر لیئے ہیں ایک چائے کا چمچ ہم نے ہاتھر پیسٹ لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے سبز مرچ کا پیسٹ لیا ہے دو چائے کا چمچ ہم نے لیسن کا پیسٹ لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے لیا ہے دال مچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ ہم نے لیا ہے نمک ہم نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے سکتے ہیں ساپ کو ہم نے پیس لینا ہے دوری میں اور آٹے کو ہم نے بھون لینا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپ کی طرف پھر ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم آٹا یہ دو چمچ ہم بھر کے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی کاٹا ہے یہ ساگ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ بداؤ آئل ہے یہ اس میں ہم نے کوئی آئل ہوگا نہیں ڈالا ہے اب یہ ہلکا سپرائی ہو گیا ہے بس نائٹ سے ہی روز کرنا ہے میں سے اس کا کچھا پن ہتم کرنے کے لیے اب ہم اسے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں گھی دیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پیسٹ موسیقی 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 تماماٹر لائل مرچ پاوڈر کوٹیل ہو پاوڈ ڈھاری مرچے پانی یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے ہم اس میں ساک شامل کر دیتے ہیں ساک شامل کر دیتے ہیں یہ ہمارا روستیڈ مکی کا آٹا ہے یہ ہم تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اس میں اس سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ بنتا ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا ہم نے اس میں ایک ہی چمچ ایٹ کیا ہے دوسرے کی ضرورت نہیں پڑی آپ چاہیں کہ اسے گرینڈ کر سکتے ہیں پر میں نے اسے گرینڈ نہیں کیا ہے میں نے اسے تھوڑا سا دلدل ایسا ہی رکھا ہے ہمارا ساگ ماشاللہ بہت اچھا بنا ہے تو چلیں ہم آپ کو اپنے دش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست سا ساگ ریڈی ہے ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بھی بنائیے گھرونوں کو کھلائیں بہت ہی مزیدار سا ساگ ریڈی ہے سردیوں کی سوگات ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا رکھیں گا بہت سارا حیال اللہ حافظ